بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بڑی ڈٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے اور میں نے اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پہ وہ ویڈیو بھی شیٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیس اس کو پہلے ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے تو یہ اسنشل ایلیمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ان کے آرڈ لائن بنائی تھی ہم نے پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا تھا کیسے آپ نے فلو کو کیسے مینٹین رکھنا ہے آپ نے جو جو مطلب ان کو مٹ کیسے کرنا ہے آپ نے جو پریسی کے اندر آپ نے اس کا جو ٹائٹل کیسے فائن کرنا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سے پوائنٹس امپورٹینٹ ہیں کون سے پوائنٹ نہیں امپورٹینٹس تو وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈسکس کیا تھا تو آج انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ایک پریسیو سولو کریں گے تو میں نے آپ کے لیے یہ دیکھیں نائنٹی ون نائن سکس کی پریسی اور پھر اس کو سولو بھی کیا ہے آپ کے پاس اس کے دو ورزن شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ سے پھر ہی اس کے بعد ہم نائنٹی سیون کی کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد نائنٹی سیون کے بعد نائنٹی ایٹ کے بعد نائنٹی نائن اور اس طرح یعنی دو تین لیکچر اور بھی میں دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹس بھی ہو جائے تو اس کے علاوہ بھی دوستو کچھ ایسے رولز تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نائنٹی یعنی ون ڈیبل نائن سیون کی پریسی کرنے سے پہلے ان رولز کو بھی تھوڑا سا دیکھنے یہ مجھے انٹرنیٹ سے ملے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے میں نے کہا یہ بھی آپ سے تھوڑا سا شیئر کر دوں تو دوستو تو کسی بھی پریسی کو لکھنے کے لیے جیسے کہ میں نے پریویس رولز میں ان میں کچھ ایسے بھی آئیں گے جو ہم نے پریویس ڈسکس بھی کیا ہے کچھ اس میں سے یعنی ڈیفرنٹ بھی تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دو تین کم کم ریڈنگ اس کی آپ نے پیرا گراف کی اچھی طرح لینی ہے تو کلوز ریڈنگ آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے سینٹر آئیڈیا کہ آپ کی پریسی کے اندر جو سینٹرل آ پریسی جو جو آپ نے کم کنے کی ورڈز کو کہ جو ایڈپورنٹز کی ورڈز ان کو ہائیڈٹ کر لیں میری تو آپ کو یہی مطلب وہاں پر آئے ہوگی کہ آپ ایک آئیڈر لے لیں پیپر کے اوپر آئی تنک کوئی مطلب ranging ہوتی کی اپنوشن پوائٹ کر لیں بجائے اس کے کیا آپ پیپر پر لے دا لکھیں پھر ان رائیڈ پنس کو جوڑیں آپ وہیں پہ ان کو حالیڈ کرتے رہے ہیں جو کے لئے جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں تو تو پھر لیں پوائنٹز سیکویںس میں لے کے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ مطلب اس کا سر کہاں پہ ہے پاؤں کہاں پہ ہے ان کو ایک پوری مطلب شیپ دینی ہے آپ نے اب مطلب آپ کی جو آپ کا پیرا گراف ہوتا ہے پیسی کا وہ ایک رینج فارم میں ان کوئی کوئیین میں ہونا چاہیے سیکویںس میں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ایک سکیٹرنگ آئیڈیا ہو یعنی آپ کے بکڑے ہو خیالات کا مجموعہ نہ ہو اس کے علاوہ آپ اپنا وہاں سے جو آپ کو آئیڈیا ملیا اس کو لکھیں write it in a third person اور اس کو کوشش کریں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پریویس ویڈیو میں بھی نہیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو third person میں لکھیں آپ اس کو اگر فارس ایمپل وہاں پہ جو رائٹر ہے وہ اپنا بتا رہا ہے آئی یوز کر رہا ہے وہی یوز کر رہا تو آپ نے اس کو وہاں پہ ہی یا دے مطلب یوز کر کے اس کو آپ نے مینشن کرنا وہاں پہ آپ نے آئی نہیں یوز کرنا یعنی فرس پرسن نہیں یوز کرنا اس کو تھرڈ پرسن میں ہمیشہ لکھنا ہے پھر آپ نے انڈریک فارم جو ہے اس کو اس فارم میں لے کے آنا یعنی اگرڈریک فارم میں دیا گیا ہے مطلب ہی سیڈ آئی ایم ناٹ انڈرسٹڈ انڈیز ٹائپ آف ٹیکنالوجی تو وہاں پہ آپ اس کو انڈریک فارم میں لکھیں گے کہ ہی سیڈ دائیڈ ہی ناٹ انڈرسٹڈ انڈرسٹڈ انڈ نیو سائنس انڈ ٹیکنالوجی مطلب فارم میں دے رہا ہوں تو ریویو یور ڈراف کو ریویو کریں پھر اس کے بعد کنوارٹ اینڈ رائٹ فینل ڈراف اس کے بعد آپ اس کو فینل ڈراف میں لکھیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹ سے وہ میں آپ سے ش اگر نے اپنی اپنی ذاتی اپینین نہیں دینی جو آپ نے ایک اس میں سے آئیڈیا لیا وہ ضرور لکھنا ہے یہ نہیں کہ جو آپ نے اس کو سمجھ کے ایک آئیڈیا لیا وہ آپ اپنا ہی آئیڈیا لکھیں گے لیکن اس پیرا گراف میں سے آپ نے خود اغض کیا ہوگا لیکن آپ اپنا کوئی نہیں اپینین دے سکتے کہ آپ اس جو پیرا گراف ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ وہی لکھیں گے جو اس کا چینٹرل ایڈیا ہے دو ناٹ انسرٹ اینی قویسٹن آپ وہاں پہ کوئی قویسٹن ریز نہیں کر سکتے دو ناٹ ایبریویشن اب ابریویشن نیوز کریں گے دو ناٹ بی شاکی کہ آپ شاکی نہیں شاکی نہیں ہوں گے وہاں پہ اس کے علاوہ آپ رائٹنگ آپ پہ جو پریسی اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوز و پریسی مطلب آپ نے کیا کرنا ہے دوز کیا کرنا ہے آپ نے ہائلائٹ تا مین آئیڈیا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے آپ نے پریزینٹر مہتر پوائنٹ فیٹس بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ہائلائٹر لیں اس میں سے ہائلائٹر میں سے جو آپ کو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ ییلو کر لیں جو مطلب ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس نے ایکسپلینیشن ہی دی ہوئی ہے اس نے مطلب کوئی ایکسٹرا مطلب اس نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں یا ان کو رائٹ پینسن سے آپ وہاں پہ مینشن کر لیں تاکہ آپ کو بتا جائے یہ اس ریلیمنٹ ہے تو آپ کو گوڈ پریسی میں کچھ عام چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز گوڈ پریسی میں دوستو بریوٹی ہوتی ہے ان پریسیزن یعنی وہ پریسائز بھی ہوتی ہے اور اقتصار بھی ہوتا ہے رائٹ ریٹن آن اس ورد میں لکھتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے پیدا گراف میں جو اہم آپ پوائنٹلیک اٹھائے ان کو کٹھا کر کے لکھتے ہیں بلکہ ان میں سے جو آپ نے آئیڈیا لیا اس آئیڈیا کو اپنے الفاظ میں لکھیں بہتر ہے اور کوشش کریں جو تھرڈ پرسن میں لکھیں اس کے علاوہ آپ ٹینس کا خیار رکھیں اگر پاس میں ہے تو پاس میں لکھیں فیوچر میں آیا تو فیوچر میں لکھیں اور اگر پریزن میں ہے تو پیار پریزن میں آپ نے ٹینس کا بھی بڑا خیار رکھنا مطلب ہونا چاہیے ویل ویل نیٹین لوجیکل آرڈر ہونا چاہیے کوہین جو میں نے بتایا آپ کو کوہرینس ہونا چاہیے میں ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی ریلیونٹ ڈیلز نہیں ہونی چاہیے تو انشاءال آج میں ہم جب اگزامبل کریں گے تو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہلپل ہوگی اس کے علاوہ رائٹنگ سٹائل میں یہ کہ کلیر اینڈ افیکٹیو سنٹینسز لکھیں فلاولیس ڈریکشن ڈکشن نہ کریں کوہرینس ہونا چاہیے کنسائز اینڈو دا پوائنٹ ہونا چاہیے ویٹس بیسی نوڈ سمپلی فائی آس سمری آف ایبسٹریکٹ آپ نے اس کا ایبسٹریکٹ لکھنا ہے تو اس کا شورٹ پر میں آپ نے لکھنا ہے تو اس کے علاوہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آج ہم لوگ ایک پریسی سول کریں گے ایک پریسی کس چیز کی ہے جی آج ہم وان ڈیبل نائن سیون کی پریسی کو سول کریں گے تو اس کو پہلے ہم پیرا گراف کو پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس میں ہائی لائٹر یوز کر کے دیکھیں اس میں سے کیسے ایپورٹنٹ پوائنٹس کو لیا اور پھر ہم نے اس کی دو پریسی کے ٹراف پنایا ہوگی تو یہ ایک اور بات بھی میں نے پیشل میں بتائی تھی کہ پریسی کو ہمیشہ آپ نے فارگزامپل یہ پیرا گراف دیا گیا تو آپ نے اس کا وان تھرڈ لینا ہے تو چلیں دیکھیں اور جو آپ نے ٹائٹل ٹھونا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک ایپورٹنٹ ٹپ دیتا ہوں ہمیشہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے پریسی کا وہ ہوت کے پہلے دو تین لائنوں میں اس نے بتایا ہوتا یہ آخری دو لائنوں میں تو یہ اس میں بھی دیکھیں گا پہ اس کی پیرا گراف کو گھر سے پڑے تو آپ کو اس کا کتنے سانی سے یہ نہیں اس کا ٹائٹل مل جائے گا کہتا ہے لانگ ویڈا نیو ریویلیشن آف سائنس آف سائنس آف سائیکولوجی دیر ہے آرسو اکرڈ دیسٹورشن آف وات بینگ ڈسکورڈ تو ادھر وہ سائنس آف تکنولوجی کی بات کر رہا تو یہاں پہ اس کو آپ کیا کرنے یہ لو کے ساتھ ہائیلائٹ کر لیں یہ پوری لائن بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے تو اس کو پوری لائن کو مطلب آپ ہائیلائٹ کر لیں پھر اس میں سے ہم اپنا آئیڈیا لے کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے اب وہ دیکھیں یہ والی جو میں نے غیر کی ہوئی آپ اس پیرا گراف کو غور سے پڑے میں نے اس کو کیوں کیا اس میں وہ نا اصل میں ایکسپلینیشن دے رہا ہے آگے زیادہ بتا رہا ہے جو کہ اس کا مین تھی نہیں ہے اس کا مین پرپس نہیں ہے پیارا گراف کا سمپل آپ کو ایک بات بتانے کے لیے اور ہم اس کو میٹ کریں گے کیسے کہتا ہم موسٹ آف تا سائنس ترس انس سکولوجسٹ ہز ایکسپٹر ڈارون تھی ابھی وہ ڈارون کا ایک نام دے کہ ہمیں صرف یہ مطلب وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سمجھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ سمپل اسی جو ہماری فرسٹ لائن ہے اس کو ہی ایکسپلین کرنے کے لیے وہ ہی ساری چیزیں بتا رہا ہے جو کہ اس کی ایکسپلینیشن اور پیاسی میں ایکسپلینیشن نہیں ہوتی تو ڈارون تھیوری آف ایبولیشن آن سروائیول آف تا فیٹس تو یہ ڈارون کا جو کنسپٹ کر رہا ہے کہ سروائیو ہی کرے گا جو موسٹ فیٹس ہے ایڈا فینل ورد وائل اننسیٹنگ اس پاسولیٹ آن دا کنسپٹ تو یہ دیکھیں سارا پڑھیں گے آپ نیچے پڑھیں گے تو آپ کو سامجھو خود ہی لگ جائے گا یہ کیسے میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈر ایلیمنٹ ہے اب نیچے پھر وہ اصل میں وہ ہی کنسپٹ جو فرسٹ لائن اس کو لے کے آگے چلے گا کہتا ہے دا سائیکولوجیسٹ آن دا آدھر ہینڈ انہیس ایکسلوسیو انوالمنٹ ویڈا سائیکی ہی اوورلوکڈا پوٹینشل آف مین فیزیکل سیلپ ورڈ ورڈ آؤٹسائیڈ ہیم وہ سائیکولوجیسٹ یعنی اس کی بات کر رہا ہے کہتا کہ وہ اپنی کس چیز کو دیکھتا ہے دنیا میں دو سائیکیسز ہی ایڈر اٹیمپٹ بیٹوی دو ویڈا بیرس لرگلت اف ون بیئنگ سیکریفائیڈ ایڈر آلتر آف تا آدھر دیس ہے گیون بارتوزہ سیولیزیشن دیت ایڈر ہولی بیسٹ آن اکانومک کنسیڈیشن اب وہ یعنی پہلے تو سائنس کی اس نے بات کی اب اس نے یہاں پہ یعنی کہ دوسرا ایک اور کنسیپٹ دیرہا وہ یہ دے رہا ہے کہ جو انسان مطلب سائیکولوجیسٹ جو انسان نے اپنے سائیگی سے سیکھا یہی کہ وہ مطلب اس نے اپنے سیلف کو مطلب اکانومک یعنی کنسیپٹیشن اور ڈیویلمنٹ کے لیے اپنے آپ کو ہی قربان کر دیا یعنی وہ بیسٹ کلی کنسیپٹ سائنس ہے سائنس اینڈ سائیکولوجی کو ہی ڈسکس کر رہا لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو سائیڈ فیکٹ کیا ہے تو یہ میں آپ کو ایک دو شروع والی لائنیں بتاتا ہوں دیکھیں ہم نے اس کو جو لکھا لیکن اس سے پہلے ہم اور دیکھنے اس میں مزید ہمیں کیا مزتا کہتا with the force of his craft and gun these men of modern world gave birth to the cannebalstick philosophy تو اس نے cannebalstick جو philosophy دی ہوئی ہیں تو یہ کچھ words ہیں جو ہمیں جن کے meanings نہیں ہاتے تو آپ اس کو پورے یعنی word کو جب آپ پوری paragraph کو پوری line کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نکس word کا idea ہو جاتا ہے کہ اس word کا مطلب کیا ہے تو آپ اس کو گوھر کریں تو آپ خود بہت پتا چل جائے کہ کنی بول کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اصلا میں بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ with the force of his craft and guns this man of the modern world gave two cannebalstick philosophy cannebalstick اس میں بیسیکل کہتے آدم خوری کو تو کہتا canning capitalism capitalism communism کے بارے میں اتار رہا یہ بڑی important point ہے اس کو اندرلائن کیا اور میں نے ان کو سبی کو جو بلو لینک تے آئی لائٹ کر دیا پھر technology کے بارے مزید تار technology man is man sli powerful culture he is creator of stone age luster اچھا وہ ایک اور میں بات آپ ان لائن کو پڑھیں دک کنی اپنی 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 بیسیکلی نا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ modern world نے انسان کو کیا کیا دیا capitalism دیا callous communism they join end zone block the evolution man as a culture entity during him of feeling love sympathy and hominence technologically اچھا یہ چیزوں کا بتا رہا ہے کہ science technology نے یہ 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 chیز technology man is immensely powerful now انسان کی explanation لگ کہ technologically انسان یہ ہے لیکن ہمیں کیا بسیقلی ہم یہ دیکھ ہیں کہ modern science نے انسان کی زندگی پہ کیا فیکٹ کی ہیں تو اصل میں بسیقلی یہاں سے آپ کو یہ بھی دیل میں جتنا ہم نے پڑھ آپ کافی حد تک یہ گیس کر چکے ہوں گے کہ بسیقلی وہ یہ پہ modern یعنی science and the human development یا its fact on human development وہ بسیقلی ڈسکس کر رہا ہے in this organizing situation the scientist is harnessing of force of nature plating them at the feet of his country of leader اب دیکھیں وہ ایک چار لیچ چیز جو اکلانا مطلب پہ رہا ہے باتا رہا ہے اس کے فیدے سنگل لائن میں ون ورڈ میں لکھیں تو یہ میں نے آہ پوائنٹ کی اس کے علاوہ یہ destruction of especially with his own invention achievement یہ بڑا important مطلب میں لائن تھی یہ میں نے highlight کر لی اور میں آپ کو اس کا درافت دکھاتا ہوں دیکھیں تو شروع میں ہمیں پتا چل گیا تھا کہ سائنس اور اس کے فیکٹس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسانی لائف پہ تو ہم نے ان ہی لائنز کو کٹھا کیا تو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کتنا سانی سے پتا چل گیا ہمیں کہ ادوانس سائنس لائف 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 لائن لکھی لیکن اپنی لائف میں لانگ وی نیو ریولیشن سائنس اور سائنس سائیکولوجی دیر آب سو اکر دیس دورشن تو ہم نے بات لکھی ہم نے کہا ادوانس سائنس سائنس لائف ایدر بات تیر نور دورشن یا دور دسترکشن کرنے آب دسترکشن کو ختم کر سکتے ہم نے ہوئی اس دیو دو 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 سب برانچ سائنس تو دیس اگریمیت ان لیمت ایموشن مید بائی ترانس دیم ان تو دی اکانومک بین یہی جو ہم نے لائن پڑی تھی کہ جو یہ تکنولوجی نے کیا یہ 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 سے یہ والی کہ یہاں پہ اس نے کیا بتایا کہ مطلب جو یہ سائنس کی ڈیویلمنٹ ہے یعنی اس نے کیا کیا انسان کی جو ایک انڈیپینڈنٹس سے اس کو تشین لیا لیکن اکانومک 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 کی طرف چلا گیا تو یہ باؤ اس نے کی کہ موسیق passo اکانومک بات کی کانومک بین وہ 到 ک sufficient بات رسم کیا سعسطر صاحب علیم فردینا Online Online 2 سوائے روی برزا کردخواہ کبھی بات ہم نے ہوتا ہوتے کے لئے دیکھیں کہ سعسطرہ لگا is a حصنیلik force of nature placing them at a feet of country leader to we use a place the people in the earth part of the world this state of his servility makes the function of science to appear merely to push humanity on the state of perpetual fear and lead men to the inevitable تو دسٹرکشن ایسی 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 بھید ہی ڈز آن انوینشن انوینشن یہ مینہ لائن تھی یعنی اتنی پوری پیرا گراف سے ہم نے یہ ایک لائن اخذ کر لی تو اس کے بعد آگے موکر ہیں یعنی لائن کو ہم اپنے لفاظ میں لکھتے جا رہے ہیں اور ایک وی تریم پریسی بنا رہے ہیں جو چیزیں ہی ریلیوییمٹ ہوں کو ہم نے رموک کیا آپ نے الفاظ میں بنایا آپ نے اسے حافظ ان حضورن نچا ہے پھلا پرسمت ہی میں موت کردمیoshu شکریہ ضرور نہیں لکس ہے ہمینٹی تو دوست تو یہ ہم نے پھر کچھ لائن اپ کی تھی کہے رہے ملٹی ملٹی مجال کیلشن اپ کربل کریشن بیٹوین کوزموزائی اپ کلیٹووزائی قیرت فام آئیتی پیونا فیر آئیتے ہیں وہی اپ کلیٹی بیوگ رہا ہم تو یہی میں بتا رہا ہوں اس کا آپ کو کہ آئیتی میں ترین فالی اپ سیلیر ویوسی اللہ ہمارے ہی نکوہ نفیرے پیونایوں کا ترہک پیونای اس کا شورٹ ورزن یہ ہے کہ اس ٹیکنولوجیکل ویل میند بینیوز اگیس مین ریدر دین فارد بینیفیٹ آف تا ہول مین ریس این آل دیس تریل پرپوز آف تا کریشنیز لاؤس ویچیز تو ویو آل دا ہومنز ایک ون بینی ورک فارد بینیفیٹ آف اور یہ ہم نے اس کا شورٹ ورزن اپنی لفظ ملی دیا لیکن آپ کو اس سے کچھ نا کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس میں ہائی لائٹ کیسے کرنا کیسے فائن کرنا ہے کہ جو مطلب کنسپٹ irrelevant ہے اور کون سے پوائنٹ لکھنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ 97 کی اور 98 کی دونوں کی پریسی کریں گے پھر ایک اور ویڈیو بنائیں گے 99 اور 2000 کی کریں گے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پریکٹس کے لئے کچھ میں دے دوں گا وہ آپ خود کر لیجے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی پلیز لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا دوستوں سے شیئر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا تاکہ اس لیکچر کو امپروو کیا جائے thank you so much اپنا خیار رکھیں فیمان اللہ اللہ سفیر